اسلام بعد ہائی کورٹ میں عدالتی ریپورٹنگ پر پابندی کے خلاف صحافتی تنظیبوں کی درخواستوں پر سمات نیپرہ نے عدالت سے جوال جمع کروا دیا چیف جسس سامر فاروق نے ریمارکس دیئے عدالتی ریپورٹنگ پر کوئی پابندی نہیں ہے اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں فیاس محمود ہمارے ساتھ ہیں جی فیاس بتائے گا عدالت میں کیا سمات ہوئی جی اسلام بعد ہائی کورٹ جینلیسٹ اسوسییشن اور پریس اسوسییشن آف سپرنگ کورٹ کی درخواستوں پر آج اسلام بعد ہائی کورٹ میں سمات ہوئی ہے جس پر جسس سامر فاروق نے بڑی اہم ریمارکس دیئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ عدالتی ریپورٹنگ پر کوئی پابندی نہیں ہے میڈیا عدالتی کاروائی کو ریپورٹ کر سکتا ہے عدالت سے کہا ہے کہ پابندی صرف غیر ذیمہ دارانہ ریپورٹنگ پر ہے جب میڈیا یہ چلاتا ہے کہ اظہار برہمی اور تو اس سے جو ہے وہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو صرف سنسلی خیز ٹکر چلانے پر مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو آج پیمرا کی جانے سے عدالت میں جواب بھی جمع کروا دیا گیا ہے درخواست گزار کے جو وکیل ہیں بیریسٹر عمر اجاز گلانی اور اسلام بعد ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے صدر ریاست علی ازاد جو ہے وہ بھی آج عدالت میں پیش ہوئے تھے جس پر عدالت نے ایڈیشنل ٹانین جنرل کو روستم پر بلایا اور ان سے کہا کہ کیا وفاقی حکومت کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہے تو ایڈیشنل ٹانین جنرل منور اقبال دبل نے عدالت کو بتایا کہ یہ معاملہ پیمرا کا ہے وفاقی حکومت کا اس معاملے سے تعلق نہیں ہے جس پر بیریسٹر عمر اجاز گلانی نے کہا کہ پیمرا نے جس قانون کا سہارا لے کر یہ پابندی آئیت کی ہے اس نے زیرے سماس مقدمات پر اٹھ کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے بلکہ معاملہ اس کے برعچ ہے جس پر عدالت نے کہا کہ اس معاملے پر آئین آف ماد پر حتمی دلائل سن لیتے ہیں اور اس کے بارے اس درخواست پر پیسرہ سنائیں گے جس کے بارے عدالت نے کہ اس قسمات گیارہ جنرے تک ملتی بھی کرتے ہوئے آئین آف ماد پر حتمی دلائل طلب کر لیے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ فیاض محمود